اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کو یوکے لائیو سٹائل وی لاغ میں میں ہوں بے نظیر آج کیا ہونے جا رہا ہے آج ہے سنڈے کا دن اتوار کا دن آج ہم کھانے جا رہے ہیں پاکستانی ناشتہ حلوہ پوری کشمیری چائے انڈا پراتھا اور اس کے علاوہ چنے کا گرمہ گرم سالن اور ساتھ میں پوریاں اور بہت مزا آنے والا ہے تو آج آپ سے شیئر کروں گی کہ میں کہا جا رہی ہوں اور باہر بیٹھ کے جو چائے گرمہ گرم پینے کا موسم کا مزا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو السلام علیکم جی آج ہم جا رہے ہیں سلاو سلاو میں ایک بہتی مزیدار ریسٹورنٹ ہے جو حلوہ پوری صبح کے ناشتے کے لیے بہت مشہور ہے اور آپ کو پتہ ہے آج سنڈے ہے تو میں نے حضبن سے کہا بہت دن ہو گئے ہم لوگ باہر جا کے پاکستانی ناشتہ حلوہ پوری نہیں کھایا ہے تو انہوں نے کہا میری جو آپشن دیا کہ چلو سلاو چلتے ہیں سلاو جا کے وہاں پہ ریسٹورنٹ ہے کشمیری کڑھائی کشمیری کڑھائی ہے وہ ریسٹورنٹ کا نام وہاں جا کے ہم حلوہ پوری انجوائے کرتے ہیں تو پھر جلی سے میرا موڈ بن گیا بچوں کو بھی میں نے اٹھایا میں نے کہا چلو چلتے ہیں اور حلوہ پوری کھا کے آتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ بچوں کے بھی چھوٹیاں چل رہی ہیں سنڈے بھی ہے اور موسم بھی بڑا پیارا ہے تو یہ آپ کو میں باہر کا ویو دکھا رہی ہوں کہ کتنا زبدس ماشاءاللہ موسم ہے سائیڈ سے دکھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ بڑا مزہ آنے والا ہے آپ کو بھی پہلی دفعہ ہے اس ریسٹورنٹ کا نظارہ کراؤں گی تاکہ کبھی آپ کا بھی سلاو آنا ہو تو کشمیری کڑھائی آپ بھی ٹرائی کریں بہت مزے دار ساف سترہ بناوا ملتا ہے یہاں کی حل ناشتے کا تو چلے جناب ہم اب پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر رہ گئی ہے پھر آپ کو وہاں جا کے دکھائیں گے اور جو جو ابھی جوائن کیا ہے وہ جلدی سے لائک شیئر اور سبکرائب کر لیجئے آپ کے لیے بے نظیر ایسے ہی مزے مزے کے ریسٹورنٹ کا نام کھانا اور مزے کی ٹاپک لے کے آئے گی تو چلے اب آ گیا ہے ہمارا کشمیری کڑھائی سلاو یوکے تو پہنچ گئے ہیں ہم جا کے دیکھتے ہیں کیا حال ہے تو مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے کیونکہ ہمیں نکلتے نکلتے بھی گیارہ تو بجی گئے ہیں 11 او کلوک ہو رہا ہے اور بھرپور بھوک لگ رہی ہے تو چلے چلتے ہیں یہ رہا ان کا لوکیشن بہت ہی پیارا بہت ہی بڑا گارڈن اور خوبصورت موسم اور محول کے ساتھ یہ ہے کشمیری کڑھائی کا ریسٹورنٹ چھوٹا ریسٹورنٹ ہے بڑھ ناشتہ ان کا بڑا مزے کا ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں ہم سے پہلے بھی بہت لوگوں نے لائنے لگائی ہوئی تھی آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کا تو کہتے ہیں نا کہ سبھی سبح سبح لہوری اڑ گئے ہیں حلوہ پوری اچھنے کھانے کے لیے یہ دیکھیں پورا پورا ماشاءاللہ گروپ فیملی کے آئے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ دیکھیں پوری فیملی آئے ہوئے ہیں تو جیسے ہی ہم آئے تو ہم ویٹنگ میں کھرے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم سے بھی آگے لوگ کھرے ہوئے تھے تو چلو جہاں اچھا کھانا ملتا ہے تو تھوڑا ویٹنگ تو چلتا ہے تو فائنلی ہمیں سیٹ مل گئی ہم بیڑ گئے ہلوہ پوری کھانے کے لیے تو چلے جی جناب ہم کھاتے ہیں ہلوہ پوری تو آرڈر ہم نے کر دیا کہ ہمیں کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے کشمیری چائے کہا تھا کہ آپ پہلے دے دیجئے کشمیری چائے گرمہ گرم کشمیری چائے ہماری آگئی اوپر سے ہلکے ہلکے بادام چھرکے ہوئے تھے اوہی مزہ آگیا کشمیری چائے کے بعد ہمارا کھانا بھی آگیا ناشتے میں انڈا پڑاٹھا گرمہ گرم بہت اچھا مزے کا بنایا تھا انڈا انڈے کے ساتھ پڑاٹھے یہ دیکھیں زبردست بناوا تھا یہ ہم نے انجوائی کیا اس کے ساتھ ساتھ چنے کا سالن جو ہم حلوہ پوری کھانے آئے تھے وہ چنے کا سالن اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پوریاں وہ بھی گرمہ گرمہ آگئی تھی کھانا بہت مزے کا تھا ناشتہ کر کے دل خوش ہو گیا اور ایسے ناشتہ کیا کہ بس نیند ہی نیند آ رہی تھی کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے ناشتہ کرو تو نیند آتی ہے تو یہ رہا ہمارا پوری چنے کا سالن ساتھ میں حلوہ بھی تھا سب کچھ کھا پی کے پھر چائے کی باری آئی گرم گرم چائے ہم نے دوبارہ مگ آئی دوبارہ ایک چائے بنائے مگوائی ہم نے وہ کشمیری چائے نہیں تھی وہ پکیسانی چائے پکیوی چائے اس کا بھی ہم نے لفظ لیا پھر میں وہاں آکے میں نے کہا میں ریسٹورنٹ کے اندر نہیں بیٹھوں گی اب میں باہر جا کے چائے پیوں گی باہر جا کے جو نظاروں کے ساتھ مل کے مزے مزے لے کے چسکیاں لے کے جو چائے پینا ہائے اس کا مزے الگ ہے تو بہت دنوں کے بعد ہم آئے تھے کشمیری کراہی سلاوہوں میں بہت مزا آیا کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ روز کی روٹین سے تھوڑا ہٹ کے بھی بہت اچھا لگتا ہے تو مین مقصد تھا بچوں کو تھوڑا لے کے باہر نکلنا اور بچوں کو بھی تھوڑی سی اپنی اپنی کلچر اپنے پاکستانی ناشتے کا تھوڑا سا ذائقہ چکائیں ٹھیک ہے تو میرے بیٹوں کو بھی ماشاءاللہ پسند ہے کیونکہ پاکستانی ناشتہ حلوہ پوری چنے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ناشتہ کیسا ہے تو بہت مزا ہے تو آج کا میں نے ویلوگ سوچا کہ آج کے ویلوگ میں کوئی ٹاپک نہیں آج کے ویلوگ میں صرف انجوائیمنٹ صرف انجوائیمنٹ ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے ابھی منڈے آنے والا اس سے دوبارہ ٹاپک شروع کروں گی آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے ضرور بتایا کریں مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار ہوتا ہے آپ کومنٹس بھی شیئر کیا کریں اور یہ دیکھیں ہمارے سکھ بھائی سامنے سے سیکل چلاتے وی چلے گئے سیکل چلاتے وی چلے گئے سنگھ بھائی تھے یہ اور اس کے لئے بہت فیملی آکے کوئی ووک کر رہا ہے کوئی جم کر رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں اوپر سے ہلکی ہلکی بندے باندی بھی ہو رہی ہے مزہ آگے اس موسم کا تو کہتے ہیں نا کہ ایسے موسم میں باہر نکل جانا چاہیے تھوڑا سا انجوائی کرنا چاہیے ہمیں تو بہت مزہ آیا آپ کو ویڈیو دیکھ کے کیسے لگا ضرور بتائیے گا اور میں تو ابھی اپنے آپ میں ہی نہیں ہوں میں تو موسم کا مزہ لے رہی ہوں چائے پی چسکیاں لی ساتھے ساتھ بیٹھ کے آرام سے کہتے ہیں نا گھر کے تمام کام کے ٹینشن سے فارق دماغ میں صرف اور صرف موسم محول اور مزے ہیں تو یہی تھا آج کا وی لاغ تو انشاءاللہ کل کے وی لاغ میں کچھ نیا ڈالوں گی ضرور دیکھیں گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے تاکہ دوسروں تک بھی پہنچے اور آپ کا پیار اور آپ کے محبت خلوص ہمیں ملتی رہتی ہے انشاءاللہ بے نظیر آپ کے لئے بہت کچھ لے کے آئے گی تو تو کیا کریں بتائیں اب تھوڑا دیر اور بیٹھتی ہوں اور بیٹھنے کے بعد پھر میں پھر گھر جاؤں گی گھر جا کے پھر اپنا کام کا شروع کریں گے تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ